السلام علیکم کیوورٹس آپ کی نانیاں، دادیاں، پھپیاں، خالائیں، چچیاں اور مائیں آپ کو سنانے کے لئے کہانیاں سناتی تھی لیکن آپ کا میند اسلامی ایت کو جگانے کے لئے کہانیاں سنائیں گی اس لئے آج میرا فرس اپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈالر اور بھجلی کے آپس میں کیا ریلیشنشپ ہے یہ دیکھئے کیوورٹس میں نے اس بل کو آن کیا تکر کیا آن کر دیا اور تکر کیا آف کر دیا اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اس چھوٹے سے کلک کی وجہ سے ہمارے ملک میں ڈالر کی ویلی بڑی ہے یعنی ڈالر میں مہنگا ہوا ہے اور ہمارے پاک روپیز کمزور ہوا ہے یعنی اس کی ویلی کم ہوئی ہے تو آپ میری بات مانیں گے نہیں نا، ہے نا حرامت الباد آج میں آپ کو اسی بلپ اور اسی ڈالر کے پیچھے کی کہانی سناتی ہوں یہ لیکھئے یہ جب میں نے اس بلپ کو آن کیا تھا تو مجھے اس کے لئے کس چیز میں ضرورت تھی بجلی کی ضرورت تھی اور یہ بجلی مجھے کون پروائی کرتا ہے گورنمنٹ پروائی کرتی ہے اور گورنمنٹ کو اس بجلی کو بنانے کے اس بجلی کو پروڈیوز کرنے کے لئے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے جہاں ہماری گورنمنٹ فورن کنٹری سے ایمپورٹ کرتی ہے اور اس فورن کنٹری سے ایمپورٹ کرنے کے لئے اس کو ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم جب کسی چیز کی ویلی بڑھ جاتی ہے تو اس چیز کی value بھی بڑھ جاتی ہے اسی لیے جتنا زیادہ ہم امپورٹ کریں گے چیزیں اتی زیادہ ہماری پاک روپیز کمزور ہوگا اور ڈالر کیوئے نہیں بڑھتی جائے گی اور 76 سیئر سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں جب سے ہمارا پاکستان بنا ہے اس وقت سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں ڈالر مہنگا ہو گیا چیزوں کی مہنگائی بڑھ گئی ہے ڈالر اتنی روپے مہنگا ہو گیا کبھی یہ نہیں سنا کہ ڈالر سستہ ہو گیا اور ہمیشہ یہی سنتے رہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ ہو رہے وہ ہو رہے ہر وقت بجلی جاتی رہتی ہے اب ہم کیا کریں جو یہ چیزیں پریویٹ ہو جائیں یوت ہمیں ان جھوٹے ناغروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں آگے کوئی ایکشن بھی لینا ہوتا ہے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے آگے کوئی ایکشن لیں گے تو پھر ہمارا ملک آگے ترقی کرے گا اب جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ سارا پانی جا کے ندیوں اور نیلوں میں بہہ جاتا ہے اس کو ایک ویک پرمنٹ کرنے کا یہ ہے کہ ہم ڈانس بنا لیں جس سے پانی سے ہم بجلی کو پروڈیوز کریں سیکنڈ اب دیکھیں دیو دیکھیں کتنا اچھا سورج ہوتا ہے ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہمارے ملک میں دھوپ ہوتی ہے اچھا سان ہے ہمارے ملک میں ماشا اللہ تو اب ہم سن کے نیچے اگر ہم سولر پانیلز روا لینا تو ہم اس ساری سولر انرجی کو مطلب یوز کر سکتے ہیں اور اس سے بجلی پروڈیوز کر سکتے ہیں ہم بڑ مائلز بھی بنا سکتے ہیں اس سے یوٹ آپ نے اپنے گورمنٹ کو ہم نے زیادہ سے زیادہ مجبور کرنا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈانس بنائیں اور آپ نے اپنے گھروں کے اوپر سولر پانیلز بھی لگانے ہیں یہ تھی میری سیریز کی فرس اپیسوڈ جس میں ہم یوٹ کو جنائیں گے اور میرا نام ہے آپ کا بنتیس ہے اور میں کلاس پائیو کی تعلقہ ہوں ملتی ہوں آپ کو اپنی ویڈیو میں تک تک کے لئے